اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتے ہیں سب خیریز ہوں گے ویڈیو آج پھر سے حاضر ہیں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک نئے آٹیکل کے ساتھ اور ایک نئے لہنگے کے ساتھ جو کہ بہت ہی یونیک ورک کے ساتھ بنا ہوا ہے اور آج ہم آپ کو شو کریں گے وہ ڈریس اور اسے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری جو ایزی لوکیشن ہے وہ راول پنڈی میں ہے موتی بزار میں نیز دلال حویلی بھوڑ بزار ہے اگر ہمارے کوئی ورس ہے پہ رابطہ کرے گا تو وہاں پہ بھی آپ کو لوکیشن سینڈ کر سکتے ہیں تو آج ہمیں چلتے ہیں لہنگے کی طرف اور آپ کو شو کرتے ہیں ویورز فرسٹ آف آل آٹیکل ہمارا ہے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سٹیلیش ہے اور بہت ہی یونیک ورک کے ساتھ ہے ہم اس کو 3D ورک بھی بول سکتے ہیں چیک کر لیں اس کی آل اوپر جو لک بنی ہوئی ہے پینل ورک کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بنتا ہے اور ایک ایک اس کی کلی بنتی ہے اس کے بعد یہ جوڑی جاتی ہے کافی بڑا گہر اس کا بنتا ہے کیونکہ کلیوں کے ساتھ یہ لہنگا بنتا ہے تو گہر کافی اس کا بڑا آتا ہے اور یہ اس کو ہائی ویسٹر لہنگا بھی آپ بول سکتے ہیں بیلٹ تک اس کا کام ہوتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زبردست ماشاءاللہ یہ چیز بنی ہوئی ہے اور بہت یہ ہوسٹینڈنگ ہے اس کی آپ مزید جو بھی ڈیٹیلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فلاور کتنا خوبصورت بنا ہوا ماشاءاللہ پورا جو ہے سلائیوہ فلاور ہے اور اس میں کوئی پیسٹنگ ورک ہم نے یوز نہیں کیا ماشاءاللہ ٹھک کام ہوتا ہے جی سر اگر آپ اس میں دیکھیں فاق بے سپری بھی جو ہے وہ بھی سکونس کا ہم نے پیسٹنگ نہیں کروایا سارا ہینڈ میٹ ہے پرل کا سپری ہوتا ہے اور سارا مکس سپری کیا ہوتا ہے کورا دھپکا کرسٹل یہ دیکھیں یہ مروڑی ہوتی ہے تلی کی مروڑی ہوتی ہے یہ بہت سٹیلش بنتی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی نفاسد کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے چیک کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ دیکھیں نا ریشم بھی یوز کیا ہوا دو طرح کا چیک کر سکتے ہیں ریڈ کلر کا ریشم ہم نے اس میں یوز کیا ہے یہاں پہ ایک گولڈن بھی آتا ہے اگر اوکے بولے تو چیک کر لیں یہ ہم نے ویسے کوری دھپکے کب بنایا ہوا ہے بیچ میں اس کے ریڈ ریشم لگایا ہوا ہے اور یہ ایک کلی ہوتی ہے 12 انچ کی تقریباً اس کی ایک کلی ہوتی ہے جو ہم اس کو جوڑتی ہیں تو اتنا بڑا ہے اس کا گیر آتا ہے تقریباً اس کا جو گیر ہوتا ہے 70-80 گیر ہوتا ہے اس کا تقریباً 80 پلاس اور یہ نیٹ سٹف پہ بنا ہوا ہے سب کوروں میں سے اچھے کورا ہوتا ہے جی بالکل یہ مطلب کہ سب سے چھوٹا کورا ہوتا ہے جو کہ بری کام ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی بری کام ہمیں چاہیے تو یہ وہ کام ہے یہ پیچھے ایک موٹیف بنے گا سرا بالکل افاق بھی لوڈڈ کام ہے موٹیف دیکھیں کافی یہ تقریباً 30 سے 35 انچ کا موٹیف ہے جو لہنگے کی بیک سیڈ پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے اور بورڈر کے ساتھ سیٹنگی ہوئی ہے اوپر اگر آپ سپریہ دیکھیں تو بڑے تھک قسم کا سپریہ ہے بوٹیوں کے ساتھ سٹیلس چیز بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور اگر یہ آپ بزار میں سے لینے جائیں تو یقین کریں کہ ڈیٹھ دو لاکھ سے کم کا ڈریس نہیں ہے لیکن ہماری شوق سے آپ کو پلکل کمرینج میں ملے گا اور اس کی اگر میں آپ کو شرٹ دکھاتے تو یہ دیکھیں جس کی شرٹ شرٹ چیک کریں نسدیک سے آل اوپر اس کی لکھ دکھیں بہت ہی خوبصورت ہے شرٹ ماشاءاللہ گلے کی لکھ چیک کریں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے آل اوپر لکھ جو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بازو پر بھرک آپ دیکھ سکتے ہیں فل کور کیا ہوا بازو کو ہم نے بہت ہی سٹیلس ہے اور اس کی بیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پر جو ہے نا بیک پر سپریہ کیا ہوا کافی اچھا سپریہ ہے بہت ہی سکتے ہیں اس کو اوپر ویر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آل اوپر جو دو بٹے ہیں فاگ بھی دیکھ لیں آپ دو بٹے کی لکھ چیک کر لیں بہت ہی پیارا ہے فرنٹ سائیڈ پہ ہیوی بورڈر ہے اور کافی تک بورڈر بنایا ہوئی ہے تاکہ بریڈل کے حوالے سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں کیونکہ یہ بریڈل کے سر پہ آتا ہے تو کافی اچھا جو ہے وہ لکھ دے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کافی سپریہ ہوتا ہے چیک کر سکتے ہیں کافی ہیوی قسم کا بہت ہی سٹیلیس چیز بنی ہوئی ہے اور آل اوور اگر اس کے آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے فل بریڈل ویر کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہوئے فل ہیوی قسم کا لینگ ہے ٹیل ور کے ساتھ یہ بنا ہوئے بہت ہی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں سٹیلیس چیز بنی ہوئی ہے اور اس کی جو پرائز ہم اپنے چینل کے تھروں اور اپنے شاپ کے تھروں دے رہے ہیں ہمزہ ساڑی نام ہے ہماری شاپ کا اور اپنی شاپ کے تھروں جو ہم اس کا بلکل کم ریٹ دیں گے نائنٹی فائیو میں یہ والا ڈریس آپ کو ملے گا نائنٹی فائیو میں بلکل اور ٹیل کے ساتھ کریں یا ٹیل نہ بنائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے بنا بھی سکتے ہیں نہیں بھی کوئی اسائشو نہیں ہے ٹیشو سٹا پہ بھی بنتا ہے اور یہ نیٹ پہ ہم نے بنایا ہوا پائدار کپڑا ہے تو یہ ہی گائیڈ کریں گے کہ اس سے سٹا پہ آپ بنائیں تو یہ مارا آج کا لاسٹ آٹیکل تھا اور نیکس آٹیکل کے ساتھ انشاءاللہ ضرور آپ لوگو بھی خدمت میں آزر ہوں گے ہمیں اجازن دے جی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی